بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم بیک سترنگی فرسیانل سرکودہ اور میں ہوں آپ کی دوست سمینہ تاریخ کیسے ہیں میرے بہت ہی پیارے بہن بھائی بہت ہی پیارے پیارے سے دوست میری یوٹیوب فیملی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے تو سردیوں کے بہت ہی پیاری چیز آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں اور سب کو پسند ہوتی ہے ہم بنائیں گے آج میتھی کے پراتھے بنائیں گے اور اس کے ساتھ میں نے کیا کچھ لیا ہے چلیں جی یہ دکھیں میں نے لیا ہے ایک کپ بھر کے بیسن کیونکہ یہ اوپر اوپر ہے اور یہ میں نے دو کپ لیا ہے میدے کے اور جی یہ سوا کپ میں نے آٹا لیا ہے ضرور پڑے گی تو میں آٹا لے لوں گی اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے بہت ہی پیارے کلر کے یہ پیاس ہیں دیکھیں خوبصورت کلر ہے ایک کو فریش کلر ہے اور ساتھ میں ساتھ میں ہے یہ تین چمز سبز دھنیا اور تین ازد بڑی میرچے ہیں اور ایک میڈیوم سائز کا میں نے ٹیماٹر بھی لے لیا ہے تو چلیں ان سب کو بھی ساتھ ساتھ شامل کرتے ہیں جاواز تو بہت اچھے لگتے ہیں یہ میں تھوڑا سا دھنیا بچا دیا ہے کیونکہ ابھی ہم میتھی بھی ڈالنے والے ہیں یہ ہے یہ دیکھیں ایک کپ بھر کے میرے پاس فرش میتھی ہے اور یہ دیکھیں اس کو تو میں ڈالوں گی اس کے اندر محصیت بھی ہے ان کو میں نے ابھی دھویا ہے چلیں ڈالیں گے سپائسز نمک ڈال دیا آپ دیکھیں ہوں گے اس میں میں نے ٹیماٹر بھی ڈال دیا مان لیجئے اس کا ذائقہ بہت ہی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بلکل پکوڑا ٹائپ میں نے میرچیں ڈالی ہیں لال میرچ کا پاورڈر کیونکہ اس کے اندر میں نے سبز میرچیں بھی اٹھ کی ہیں اور یہ رکھیں میں نے کٹی ہوئی لال میرچ ڈالوں گی مجھے لگتا ہے باہر منا ہمارا چھوٹا پیرٹ کوئی کام خراب کر رہا اس میں میں نے ڈال رہا ہے سابوت زیرہ اور یہ رہا سکھا دھنیا اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا اس کے اندر اور پہلے تو میں ان کو اس طرح سارے کو کروں گی کیونکہ اس کے اندر میں بہت ہی سوچ سمجھ کے تھوڑا تھوڑا پانی اٹھ کرنا ہے اگر ہم فٹ سے پانی ڈالیں گے تو بہت ہی یہ لیکوٹ پیسٹ سوری بیٹر لیکوٹ ہو جاتا ہے زیادہ تو بہت مسئلہ کرتا ہے روٹی بننے میں اس لئے میں سب کو اس طرح کروں گی پہلے اور اس کے اندر میں تھوڑا سا آئل بھی شامل کروں گی چلیں جب میں آئل شامل کروں گی تقریباً دو چمچ آئل اس کے اندر جو ٹیمارٹر ہیں ان کو میں نے کافی اچھا اس طرح سے مسئل دیا ہے تاکہ یہ اندر ہی شامل ہو جائے جیسے ہمارے چپلی کباب بنتے ہیں اسی طرح یہ بہت ہی مزے کی چھوٹے چھوٹے پر آٹھے بنتے ہیں اور میرے گھر میں تو سب کو بہت ہی پسند ہے علی شاہ بہت دینوں سے کہہ رہی تھی کہ مجھے بنا کے دیں لیکن بس ایسے ہی ٹائم نہیں مل رہا تھا اور آج اس کی بھی خواہش پوری ہوگی کیونکہ اس کو آج چھوٹی بھی ہے اس لئے ہی کافی اچھا ہو گیا اب میں اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی ڈالوں گی ویڈیو سٹارٹ کرنے لگے تھے تو ہماری لائٹ آف ہو گئی کیونکہ یہ سب مسئلے تو چلتے رہتے ہیں دیکھیں میں بہت ہی تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا ہے تاکہ یہ ہمارا آٹھا بلکل بھی نرم نہیں بنے کیونکہ جب اس نرم ہو جاتا ہے تو اس کو سمیٹنا بہت مشکل ہوتا ہے پھر ہمارا پر آٹھا بہت مشکل سے بنتا ہے میں بہت تھوڑا تھوڑا پانی ڈال رہا ہوں تاکہ اس کو میں اچھا سا گھون سکوں بڑے آرام سے دیکھیں میں نے اس کو بہت اچھا گھوندا ہے یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی یہ اس تکنس میں آگیا اور اب میں اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ سٹے دوں گی بہت ہی اچھے ریزلٹ کے لئے اور اگر آپ چاہتے ہیں اس کا اور بھی بہت اچھا ریزلٹ آئے تو آپ اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں آج کال تھنڈ تو ہے لیکن رکھ سکتے ہیں دیکھیں اس آٹے کو رکھیں پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں اور اب میں اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بناوں گی دیکھیں بلکل جس طرح ہم دوسرا ٹک بھونتے ہیں اس طرح سوفٹ ہو گیا یہ اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بناوں گی دیکھیں پیڑے بنایا ہے اور میں اس کو اس طرح سے بیل لیتی ہوں چھوٹی سی روٹی اگر آپ بہت زیادہ پکڑی بھی رکھنا چاہتے ہیں تو یہ روٹی بھی نہیں پھٹے گی توا میں نے گرم کر دیا تھا اور یہ میں نے ڈال دی ہے روٹی تو ایک سائٹ پہ ہم بہت سلو آنچ پر پکھنے دیں گے دیکھیں گے چھوٹا چھوٹا جھوٹی مارے آٹر نظر آرہا ہے بہت ہی پیارا لگتا ہے اور بلکل اس کا جو فلیور ہے وہ سارے آٹے میں آگیا یہ رکھیں بہت ہی پیاری پک گئی ہے ایک سائٹ سے اور تھوڑا گھی لگا دیں گے اس کے پر میں نے گھیٹ آلے دیکھیں دوسرے سائٹ بھی ہماری بہت ہی اچھی سی پک گئی ہے اور دونوں سائٹ بہت اچھی بن گئے ہیں دیکھیں دونوں سائٹ سے یہ ریڈی ہو گیا ہے اور اب میں اس کو اٹا لوں گی دیکھیں یہ بھی سائٹ ہو گئی اور یہ بھی سائٹ ہو گئی بہت ہی پیاری خوشکو پھیلی ہے اور آپ میتھی جتنا ہو سکتا ہے استعمال کریں ہیں بہت فائدہ مند ہے چھوڑا یہ ہمارے دوسری روٹی بھی آگئی دیکھیں کتنی پتلی بنائی ہے میں نے اور اس سے بھی میں پتلہ کرتی تو بلکل بھی نہیں ٹوٹتی ہے کیونکہ بہت ہی باریک میں نے پیار چوب کیا تھے اور بہت ہی باریک باریک میں نے سب کو چوب کیا ہے دیکھیں تمارٹر بھی ہے لیکن اس کے باوجود ہماری روٹی بلکل بھی نہیں پھٹی ہماری روٹی بھی ہوگی ہے ہماری روٹی بھی ہوگی ہے یہ ہے اس کی بیک سائٹ دیکھیں یہ بھی ہماری زبردست پھک گئی ہے دونوں طرح سے یہ بھی ہوگی ہے ریڈی اور یہ ڈال دی میں نے اپنی تیسی والی روٹی یہ بھی دونوں سائٹ سے پک گئی ہے اور یہ ہے ہماری اور روٹی ہماری ساری کے ساری میتھی پراتھے ریڈی ہو گئے ہیں اور بہت ہی سافٹ بنے ہیں دیکھیں کوئی بھی پراتھا بلکو بھی نہیں پھٹا آپ اس ریسپ کا ضرور ٹائے کریں اور انجوائی کیجئے کیونکہ میتھی ہمارے بہت سارے جسم میں فائدہ لے کے آتی ہیں بالوں کے لئے سکن کے لئے اور آئرن اس کے اندر موجود ہوتا ہے بہت ساری پروپٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر اور کیچپ کے ساتھ انجوائے کریں یا چاہے تو آپ دہی کے راہتے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بولے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ویڈیو میں